بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلکم کرتی ہوں آپ لوگ کو اپنے چینل پر اور کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں سب خیدیسی ہوں کے اور آج کی ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں ہوں بکرے کے پائے جو کہ اچھے سے بنا کے واش کر کے ان کو گرم پانی میں وائل کیا اور اس کو پیشر ککر میں ڈال دیا اور سات پر ٹماٹر سبت مرچیں پیاز اور ادرک لحسن کا پیسٹ سب کچھ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور پیاز آپ سے درمیانے سائز کے لئے لیے ہیں ٹماٹر ایک عدد لینا ہے اور سبت مرچیں دو سے تین عدد ہیں لحسن درکہ پیسٹ ایک بڑا چمچ ہے ہلدی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گی سورک مرچ وان ٹیبل سپون تھوڑی سی میں زیادہ ڈال رہی ہوں خوکہ وان ٹیبل سپون ڈالنا ہے تو اس لئے چمچ چھوٹا تھا اور اس میں نمک ڈالیں گے خس بے ضرورت آپ لوگ اپنے زائکیے کے مطابق جو ہے وہ مسالہ جاتے ایڈ کر سکتے ہیں بڑی الائچی ڈالوں گی دو عدد اور دار چینی ڈالوں گی چھوٹی سی ایک اور اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے دو سے تین کپ پانی کے سکر ایڈ کیا ہے تاکہ جو پائیں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو یہاں پریشر کر جو ہے وہ بند کر دیا ہے بیس سے پچیس منٹ دیا تھے اس کو میں نے اور اس کو میں نے اب اپن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پائیں جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو میں فلیمون کر دوں گی اور جب پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے بنائی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل بھی اس میں کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ آرڈیس میں آئل ہے چکنائی سی آجاتی ہے تو یہ میں نے ریچ چمچ دالا ہے آئل کا بڑے والا چمچ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے کشک ہو گیا ہے اور آئل جو ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بنیتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کو ریسی پی کیسی لگی یہاں ہم پانی ایڈ کریں گے جتنا بھی آپ نے اس کا سوپ رکھنا ہے خصوص آپ سے پانی ایڈ کریے گا بہت زیادہ نہیں پتلا کرنا ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں میں نے جو ہے وہ ہاف لیٹر پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اسے کچھ منٹ پکنے کے لیے رکھوں گی فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے تو یہاں جو ہے وہ پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بوائرانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر میں نے ثابت سبز مرچے ایڈ کی ہیں یہ ہاف تی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں اس کے اندر اور ہمارے بکرے کے پائے ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس رسی بی کے ساتھ اللہ حافظ